موسیقی یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ مت ڈرو انی لائے خافو لدئی المرسلون بے شک نہیں ڈرتے ہیں میرے پاس انبیاء و پیغمبر مہمبر لوگ میرے پاس ڈرتے وڑتے نہیں ہیں تو علماء کہتے ہیں یہ آیت بھی خوف و خطر دور کرنے میں تیر بہادف ہے یا موسیٰ لا تخف انی لائے خافو لدئی المرسلون ایسے واقعات میں نے دیکھے کہ بیان کرنے کے نہیں اور میں نے اپنے طور پر قلم شہادت بھی پڑھ لیا تھا چونکہ ظاہران کوئی بچنے کی صورت نہیں تھی اور میں نے یہی آیت پڑھی کیونکہ ترجمہ بہت صغیرہ کر چکا تھا میں نے قرآن کا ترجمہ پہلے کیا اور سرف نہ ہوا باقی کتابیں بعد میں پڑھی یہ جی بغریب بات ہے تو ترجمہ پر عبور بھی بچپن سے حاصل ہے تو میں نے کہا کہ یہ جو آیت ہے نے یہ خوف دور کر دی ہے اور واقعی وہ خوف جن جن مواقع پر مجھے ہوا ہے آپ کو بھی بیان کرو تو آپ دردمند ہو جائے جگمگین ہو جائے گیا کہ اس طرح بھی کوئی بچتا ہے یعنی ایک واقعی صرف آپ کو بتاؤ ہم نے یہاں کہا ایک شاگرد بہت غریب مسکین عجز پتیر اور یہاں باورچی کا کام کرتا ہے روٹیا پکاتا ہے تھوڑا بات روٹیا پہلے پکائی ہے بعد میں پکائی ہے بخاری تربیدی کے درس میں آکے بیٹھتا تھا خپا بابند ہے اور دور حدیث کیا ہوئے فاق سے بہترین نمبروں میں کامیاب ہوا عجیب ملنگ جان تھا بہترین کہتا تھا اے تو سڑے پہ بخاری تربیدی کی اول داشی کے نے لٹول کتاب اُنہا سے پاس کی وہ ایک جگہ میں نے امام بنایا ایک دن میں اسی طرح جون جولائی میں اس سے ملنے کے لئے گیا تو اس نے مجھے کہا آپ ہمارے گھر پر نماز پڑھیں مسئل میں تو سخت دوپ ہیں اور میں ایک بینڈ میں پڑھا کے آنگا اور سب لوگ موجود ہیں میں نے جا کے دیکھا تو مسجد کی چھت نہیں یا خدا ہے باقدہ سنگا جو بات تھا یہ بہت دادہ آشان جو بات تھا سنگا زخوار امام امدرسلمہ جو بات تھا مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ میرے گھر پر ایک خیمہ پڑا ہوا ہے وہ خیمہ دے سکتا ہے آپ کو فور یعنی آج ہی کام ہونا چاہیے میں اور منصور بھائی ایک زبیر بھائی تھے ان کی سوزکی مانگ کے ہمارے پاس سوزکی بھی نہیں تھی اور خیمہ اس میں ڈالنے کے لئے اور اس مسجد میں پہنچانے کے لئے ہم دونوں گئے یہ وہ زمانہ تھا جب یہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی انیس سو اٹھاسی میں اور میں بیساکیوں سے چل کر یہاں بھی ایک بیساکی یہاں اس پہ آتھ رکھے وہاں چلے گئے ہم اس ساتھی کے گھر سے ہم نے خیمہ نکالا گاڑی میں ڈالا اب ہم اس شوق میں کے زہر تک اس مسجد میں پہنچائے تو ملیر ہارٹ سے نکلنے لے گئے اور پورے شہر پر کرفیوں نافذ ہیں کرفی ہوگا زمانہ تھا ٹائم ہوگیا کرفی ہوگا تو اب نے کہا چلو فوجی علاقے سے نکل جائے گا اور آگے پر ان کی مسجد قریب تھی جس وقت ہماری گاڑی وہ سوزکی پر آئی اس کے پئیے پٹلی میں اتر گئے اگلے پئیے بھی اندر آئے باہر کے بھی اندر آئے بلکل پیک ہوگئے اور ادھر سے ریل گاڑی آنے لے گی اور کرفیوں کا لمحہ ہے ایک منصور صاحبے جو گاڑی چلا رہے اور ایک نینج جو دکھا دے رہا اب بیسا کیوں والی زندگی ہے تو وہ گاڑی ہلی نہیں رہی اس کے لیے تو چار پانچ آدمی چاہیے اور ادھر سے ریل گاڑی آ رہی ہے ہمیں دیکھ کے کوکی کوکی کوکوکو سارن بجا رہی ہے کہ ہٹو یہ روڈ پہ کیا کر رہا ہوں پٹلی پہ ہم کیسے ہٹیں اس دوران میں نے کچھ کلمات پڑے اور الحمدللہ وہ وقت کے امد کا وقت تھا سامنے ریل گاڑی آ رہے گا بارات میں آ جائے گا کہ اخصے مسجد کا امام واردات کرتے ہوئے وہاں پکڑا گیا وہ یار کیا وارداتے ہوئے ایک غریب کے لئے خیمہ لے جانا تھا لیکن ظاہر ہے ریل گاڑی کے پٹلی پر جو گاڑی میں کھڑی کر دے اور ریل گاڑی اس کو مارے تو یہ بات تو اچھی نہیں اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی اور وہ گاڑی نکل گئی کیسے نکلی اللہ جانتا ہے اور الحمدللہ وہ خیمہ ہم نے اپنی جگہ پہنچ وہاں عالی شان مسجد بنی الحمدللہ یا موسیٰ لا تخف اے موسیٰ مٹ ڈرے انی لا یخاف لدئی المرسلون میرے ہاں پیغمبر لوگ نہیں ڈرا کرتے یہ پیغمبروں کا ایک مقام ہے کہ وہ مخلوق کا خوف نہیں کرتے دیکھو خوف دو قسم کا ہے ایک خوف تن اور جسم کا خوف وہ تو آسانے بھی درد پیدا ہوتا ہے کھانا نہ کھانے کی صورت میں بھوک ہوتی ہے کھانا زیادہ کھانے کی صورت میں گرانی ہوتی ہے یہ کوئی مزہر نہیں ہے ہر شخص کو پتہ ہے کہ چورہ کاٹ سکتا ہے ہر شخص کو پتہ ہے کہ آگ جلا سکتی ہے یہ خوف تو ایک فطری اور شعوری خوف ہے یہ جو لاتی سے اجدہاں بنا اور اجدہاں بشک نسام بنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی یہ وہ شعوری اور فطری خوف ہے حق تعالیٰ نے کہا کہ اس سے کام رکھ جائے گا آپ کو یہ بھی خیال میں نہیں لانا ہے کیونکہ آپ کے پاس یہ لیٹی بطور احجاز کے یہ آپ کا موجز ہے نبوت ہے